قرآن عظیم میں جو آخری صورت میں ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے کس کی بارگاہ قل اعوذ برب الناس میں کس کی پناہ مانگتا ہوں توجہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے خدا کی رب الناس انسانوں کا خدا مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور وہ کون ہے انسانوں کا خدا ملک الناس انسانوں کا بادشاہ بھی ہے الہ الناس انسانوں کا خدا بھی ہے معبود بھی وہی ہے پالنے والا بھی وہی ہے بادشاہ بھی وہی ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے اب کس چیز سے پناہ مانگتے ہو من شر الوسواس الخناس خناس کے شیعتین کے وسوسوں سے اس کے بہکاووں سے ان کے ورغلانے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی اس پوری سورے میں آپ اگر محسوس کریں گے تو اللہ تعالی نے انسانوں کا ذکر پانچ مرتبہ کیا الناس 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 انسان یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی اتنا مہربان ہے اتنا مہربان ہے کہ اس کی ساری مخلوقات کے لئے کچھ قانون الگ ہیں تمہارے لئے قانون الگ ہیں قرآن میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کائنات میں کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کر رہی ہو ساری مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز پرندہ ہو کی جانور ہو کی درخت ہو کی مچھلی ہو چونٹی ہو اگر ایک لمحے کے لئے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ان کی موت آ جاتی ہے ان کے لئے یہ قانون ہے درخت اگر ذکر الہی سے ایک لمحے کے لئے غافل ہوا تو اسے سکھا دیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے پرندہ شکار ہو جاتا ہے مچھلیاں پھس جاتی ہیں اگر ایک لمحے کے لئے ذکر خدا سے غافل ہو جائیں حضرت زنون مصری اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں تھے سمندر میں وہ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے پکڑ پکڑ کر کے اپنی کشتی میں ڈال رہے تھے ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹی ہوئی تھی وہ مچھلیاں اٹھا اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال رہی تھی کافی دیر کے بعد جب کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مچھلیاں کہا ہیں بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سب ڈال دیا کہا ایسا کیوں کیا کہا آپ نے تو فرمایا جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی شکار ہوتی ہے تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھی میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار محلت دیتا ہے تو ہم ہی نے کیوں محلت ماتے اب اندازہ کریں میں یہ بات اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں جل جائیں یا کٹ جائیں لیکن اے انسانوں ہمارا حال یہ ہے کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص عبراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے بغیر مہمان کے ان کے ہاں دسترخان ہی نہیں بیچتا تھا ایک بار دو دن ہو گئی کوئی مہمان نہیں آیا آپ بھی کھانا نہیں کھائے تیسرے دن راستے میں ایک ادھیر عمر کا کوئی شخص ملا مسافر تھا عبراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر مسافر آج مہمان بن جا وہ کیسے لوگ تھے زیادہ مشہور عبراہیم علیہ السلام کی ذات تھی تو وہ شخص آیا عبراہیم علیہ السلام نے دسترخان بچھائے اور کھانے رکھے کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہیں میں مانتا ہوں میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں تو عبراہیم علیہ السلام نے دسترخان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جاتا ہوں تو چل اس لئے کہ میرے گھر کا ہر لکمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا دسترخان کھینچ لیا وہ شک چلا گیا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی عبراہیم آج تمہارے دسترخان پر اس نے میرا نام نہیں لیا تم نے دسترخان کھینچ لیا پچھلے پچاس سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں انسانوں کا خدا اور ہے یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لئے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے نہیں میرے عزیزوں وسیعت رحمتی کل شہی قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نعمت چھین لیتا ہم سے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے عدل تو یہی ہے انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے اس کا آزمان ہے اس کی ہوا ہے اس کی کائنات ہے اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے اگر تم ایک نماز نہیں پڑے تو ناک کار دی جائے گی دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیا جائیں گے دوسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے کیا ایسا ہو رہا ہے نہیں ہوتا تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے فضل فرما رہا ہے دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے اسی لیے اس سورے میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ پناہ مانگنا ہے تو رب الناس کی پناہ مانگو انسانوں کی خدا کی پناہ مانگو اس سے بہتر پناہ تمہیں ملی نہیں سکتی اس سے بہتر پناہ کہاں ہے ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے اپنے گھر سے تاخیر سے آئے اور بیٹے بیٹے اکیلے میں ہنسنے لگ گئے مسکرانے لگ گئے صحابہ نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے ہسایا کونسی چیز ہے جس کو دیکھ کر کہ آپ مسکرا پڑے وہ رہتے ہیں اس خاکدانِ گیتی پر لیکن جلوے دیکھتے ہیں پورے عالمِ کائنات کے وہ ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے محبوب کیا تم میرے بندوں کے درمیان ہونے والا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے کہا ہاں مولا دکھا تیرا فیصلہ کیسے ہے تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کر رہا تھا وہی بات میں دیکھ رہا تھا صحابہ نے پوچھا کیا فیصلہ ہے کہا ایک بندہ اٹھایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو اس نے مقدمہ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کیا کہ مولا فلا آدمی کے اوپر میرا کرزہ باقی تھا فلا آدمی کے اوپر میرا حق باقی ہے اس نے پیسے میرے لیے تھے فلا چیز لیا تھا لیکن دیا نہیں مجھ کو مجھے آج حق چاہیے رب تعالیٰ فرم اس بندے کو بھی اٹھاتا ہے جس نے اس کا حق مارا تھا وہ بھی اٹھا وہ نیک آدمی تھا لیکن کچھ اس کے پاس رہ گئی تھی اس کی چیز تو اب یہ مطالبہ کرنے والا شخص اللہ سے کہتا ہے مجھے حق دلا دے میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تجھے کیا چاہیے پیسے تو ملیں گے نہیں موت کے بعد نہ پیسے ہیں نہ چیک ہے نہ ٹرانسفر ہیں کچھ نہیں ہے کیا ہے یہ بندہ کہتا ہے مولا اس کی نیکیاں مجھے چاہیے اس کی نیکیاں مجھے چاہیے تو رب تعالیٰ انصاف فرماتا ہے اس بندے کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جاتی ہیں فرشتے ساری نیکیاں منتقل کرتے جاتے ہیں اس لئے کہ حق ابھی ادا نہیں ہو رہا ہے اب یہ مطالبہ کرنے والا جو شخص تھا پھر کہتا ہے اے رب زلجلال میرا حق تو پورا نہیں ہوا تو عدل کرنے والا انصاف کرنے والا بادشاہ ہے مجھے اور حق چاہیے اس بندے سے اس نے میرا حق لیا ہے دنیا میں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اور کیا چاہیے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں یہ بندہ کہتا ہے مولا میرے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دے تو حکم ہوتا ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو پورے منتقل کیے جا رہے کیے جا رہے اس کے گناہ بھی خالی ہو گئے اور وہ جو نیک بندہ تھا نیکیاں بھی خالی ہو گئے اور گناہ اٹھا کر کے بوجھ بیٹھا ہے اب اس کے پاس کچھ نہیں سوائے گناہوں کے بوجھ کے کچھ ہی نہیں آپ اس کو ہلکاں نہ سمجھیں کہ حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں کئی لوگ مار کر کے بیٹھیں کوئی بہنوں کا حق کوئی بھائیوں کا حق کوئی اپنے مصدوروں کا حق اعلیٰ عزت فاضل بریلوی رضا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک روپیہ اگر کھائے ہو تو بدلے میں تمہیں قیامت کے دن سات سو نمازیں دینی پڑ سکتی سات سو نمازیں اگر وہ حق مانگ لیا تو ہاں اس کو ہلکے میں مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا تھا حضور نے پوچھا اس پر کسی کا کرزہ ہے ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے دو درہم کرزہ باقی تھا اور یہ مر گیا انتقال ہو گیا جنازہ تیار ہے میرے آقا نے فرمایا لوگوں تم چاہو تو اس پر نماز پڑھ لو میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا دو درہم کا کرزہ باقی تھا دو درہم کا حضور نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا لوگ ہلکے میں سمجھتے حقوق العباد کسی کا مال لے لینا کسی کا ہڑپ لینا کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا عذاب ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے حقوق ماف کرے گا لیکن بندوں کے حقوق نہیں ماف کرے گا بندہ جب تک نہیں ماف کرتا بندے کو تب تک اللہ نہیں ماف کرے گا یہ نہیں ہے کہ تم اس کے سو روپے اس کے ہزار روپے لے کر توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں مولا صاحب ماف کر دے نا رب تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ بندے ہی ماف کرے تب اللہ ماف کرے گا یہ حقوق العباد ہے تو بات ہوا حدیث میں عرض کر رہا تھا اس بندے کی نیکیاں جو حق لیا تھا اٹھا کر کے اس کو مطالبہ کرنے والے کو دے دی گئیں پھر بھی ختم نہیں ہوا اس کا حق تو اس کے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیئے گئے اب بھی ایک سوال کر رہا ہے کہ مولا میرا حق تو پورا نہیں ہوا ابھی تیرے عدل کے مطابق تیرے انسات کے مطابق میرا حق اور واقع ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا چاہیے اس سے تجھ کو اس کی نیکیاں بھی پوری لے لیا تیرے گناہ اٹھا کر کے بھی اس پر ڈال دیا اب اور کیا چاہیے تجھے تو کہتا ہے مولا تیری رحمت میں فیصلہ ہے تیری رحمت میں انصاف ہے میرا حق تو پورا نہیں ہوا تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنو حضور یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے فیصلہ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے برماتا ہے جنت میں ایک محل تیار کرو سجاؤ اس کو فرشتے جلدی جلدی محل سجانے لگ گئے اور اتنا آراستہ اتنا آراستہ کرنے لگے کہ وہ پورے جنت میں وہ چمکدار بہت خوبصورت نظر آنے لگا تو یہ بندہ جو مطالبہ کر رہا تھا نا بار بار میرا حق نہیں میرا حق نہیں یہ اس کو بھی دکھایا گیا وہ محل یہ دیکھ تو وہ کہنے لگا اتنا خوبصورت محل اتنا خوبصورت جب تعالیٰ نے فرمیے ہاں کہا کی کس کا ہے تو اللہ نے فرمیے تیرا نہیں ہے یہ تیرا نہیں ہے یہ بنایا جا رہا ہے یہ بنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے تو یہ بندہ کہتا ہے کہ مولا یہ کس کے لئے ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لئے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرتا ہے اس کے لئے ہے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرے گا اس کے لئے میں یہ جنت میں محل بنا رہا ہوں تو یہ فوراں کہتا ہے مولا میرے اس بھائی کا حق میں معاف کرتا ہوں جو بھی اس کا حق مجھ پر باقی ہے رب تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کہ معاف اس بندے سے کروایا بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے معاف کیا اس کا ہاتھ پکڑا اس ہاتھ میں لے کر جنت میں جا یہ ہے رب الناس انسانوں کا رب جو ہم پر شفیق ہے اور مہربان ہے یہ بندوں کی آج کیفیت یہ ہے کہ اس مولا کی رحمت کو نہیں دیکھتے اس کی کرم نوازیوں کو نہیں دیکھتے اس کے فضل کو نہیں دیکھتے کتنے مہینے ہو جاتے ہیں راتوں کو یوں ہی سو جاتے ہیں ذکر کا ایک لمحہ بھی اس کی بارگاہ میں نہیں گزارتے ہاں دوسروں کے لئے ہم نے وقت بیتایا دوسروں کے لئے آنکھیں بھیگو دیں لیکن اس رحمان کی یاد میں کب دل دھڑکتا جو ہمارے ماں کے پیٹ سے ہمیں پال رہا ہے آپ کو پتا ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلی ہمارے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے جیسے ہماری ماں حاملہ ہوتی ہے اس کے جو ایام ہر مہینے آتے چھے وہ بند ہو جاتے ہیں خون بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد چھے مہینے پہلے سے ہی اس کے سینے میں خون سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے تمہارے آنے سے چھے مہینے پہلے مولا تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے بتاؤ کون ہے جو خون سے دودھ کو بناتا ہے جب جیسے ہی دنیا میں تمہیں کوئی استقیل غزہ سخت غزہ کھا نہیں سکتے تھے گوش مچھلی ہندہ چھاول روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے سوائے لکویڈ دودھ کے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے سینوں میں اس دودھ کو پیدا کیا جس کا ایک کترہ دنیا کے سارے ویٹامین سے بھی زیادہ اچھا ہے یہ سارا رزق تمہارے لئے مہیا کیا بچپن سے وہ مولا تمہاری نگہبانی کرتا رہا روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر تجھے جھولے میں ماں اکیلا چھوڑ کر کے جائے اکیلا چھوڑ کر کے جائے تو مولا دو فرشتوں کو اتارتا ہے کہ بچی کی حفاظت کرے ہماری حفاظت پر کائنات کو اللہ نے لگا دیا فرشتوں کو لگا دیا بس کہنا اتنائی ہے کہ اگر یہ بندے اس کی ساری نعمتیں لے کر کے بھی اگر اس کے نہ ہو سکے تو پھر یہ کسی کے نہیں ہو سکے کسی کے نہیں ہو سکے اسی لئے شیخ سعید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو نماز سے غافل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا اس کو کرزہ بھی مت دو اس کو کرزہ مت دو پوچھا گیا کیوں کہا جو اللہ کا فرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا کرز کیا ادا کرے گا تو جو اپنے خالق کا اپنے رب کا نہیں ہو سکے گا تو پھر وہ کس کا ہو سکتا ہے اس لئے میرا میں سے صرف اتنا ہے کہ اس بھری کائنات میں ہمارے دکھوں کا ہمارے دردوں کا مداوہ کوئی کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین ہے وہ مالک زلجلالی والاکرام ہے اس لئے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف پلٹانا چاہے اس کا خوف سینے میں رکھو اس کی محبت بھی سینے میں رکھو وہ تمہیں خامخا عذاب کا ایک ذرہ بھی نہیں دے گا کبھی نہیں دے گا ہاں اتنا ہے کہ اس نے وعدہ تو کیا ایک نیکی کرو تو میں بڑھا کر دس دے دوں گا لیکن پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھو کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک گناہ کرو گے تو دس بڑھا دوں گا نہ گناہ ایک کیے ہو تو ایک ہی کی سزا لیکن نیکیوں کے لئے کہتا ہے کہ ایک بھی کرو گے تو میں دس گناہ بڑھا کر کے دوں گا یہ رحمت نہیں ہے جو کیا ہے وہ رب الناس ہے مولا کریم اپنی رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے رب ذو الجلال ہم سب کو تیری جوار رحمت میں ہمیں شارک اور اپنی حفاظت سے ایک آن کے لئے بھی مولا ہمیں باہر نہ نکال مولا ہماری موت آئے تو تجھ پر ایمان لاتے ہوئے موت آئے اور تیری بارگاہ میں سرخ روئی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے وہ آخر دعوانان الحمدللہ